اسلام علیکم فینڈز میں ہوں زیشان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں زی علی ٹی وی ناظرین پی ایس ایل کا چوتھا ایڈیشن دوبائی سے کراچی منتقل ہو چکا ہے اور پورا ملک اس وقت کرکٹ کے بخار میں مبتلا ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کو ان کرکٹ ٹیم کے نامور کھلاڑیوں کے بارے میں بتایا جائے کہ کون سا کھلاڑی کس ٹیم نے کتنے میں خریدا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا جائے کہ پی ایس ایل کی کون سی ٹیم کتنے میں فروخت ہوئی تو وقت ضائع کہ یہ بغیر چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل زی علی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کی آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ میری ہر آنے والی نئی انٹرسنگ انفارمیٹی ویڈیو سے اپ ڈیت ہوتے رہیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم بات کریں گے پی ایس ایل کی نئی ٹیم ملتان سلطان کے بارے میں جی ہاں ناظرین ملتان سلطان پی ایس ایل کی چھتی ٹیم ہے لیکن ریٹ کے لحاظ سے یہ سب سے مہنگی ترین ٹیم ہے اس کی قیمت پانچ ارب اٹھتر کروڑ سے بھی زیادہ ہے حال ہی میں اس ٹیم کو پاکستان کے مشہور ترین سیاستدان جھانگیر ترین کے بیٹے علی خان ترین نے خریدا ہے ان سے پہلے یہ ٹیم سچن پروپرٹیز کے پاس تھی اس ٹیم کے کیپٹن شویب ملک ہیں اس ٹیم کے سب سے مہنگی ترین خلاڑیوں میں اسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے سٹیو سمیت ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پاکستانی دلوں کی دھڑکن لالا شاہد افریدی اور شویب ملک شامل ہیں ان تینوں کو ادا کی جانے والی رقم تقریباً دھائی سے تین کروڑ بتائی جا رہی ہے دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کراچی کنگز کی ناظرین کراچی کنگز پی ایسر کی دوسری مہنگی ترین ٹیم ہے اس ٹیم کا ہوم گراؤنڈ نیشنل سٹیڈیم کراچی ہے اس ٹیم کو ای آر وائی نیوز کے مالک سلمان اقبال نے خریدا ہے اس ٹیم کی قیمت تین ارب اکسٹھ کروڑ سے بھی زیادہ ہے اس ٹیم کے کیپٹن اماد وسیم ہے کراچی کنگز کے مہنگی ترین کھلاڑیوں میں نیوزی لینڈ کے کالنگ منرو پاکستان کے محمد آمیر اور بابرازم شامل ہیں ان کی قیمت بتائی جاری ہے تقریباً دو کروڑ پاکستانی روپے سے بھی زیادہ ہے اب بات کریں گے پی ایسر کی تیسری مہنگی ترین ٹیم جس کا نام لاہور کلندر ہے ناظرین لاہور کلندر تیسری مہنگی ترین ٹیم ہونے کے باوجود سب سے بدکسمت ٹیم رہی ہے اس ٹیم کی ویلیو تین ارب چنٹالیس کروڑ پاکستانی سے بھی زیادہ ہے اس ٹیم کے مالک فواد رانا ہے جو کہ قطر لپڈیکنٹس کے مالک ہیں اس ٹیم کے کیپٹن ابراہیم بنجیمن ویلرز ہیں اور کوچ آقب جاوید ہیں اس ٹیم کا ہوم گراؤنڈ کذافی سٹیڈیم لاہور ہے لاہور کلندر کے سب سے مہنگی کھلاڑیوں میں ساؤتھ افریقہ کے ای بی ڈی ویلیرز اور فخر زمان اور محبن حویث شامل ہیں سنا جارہا ہے کہ ای بی ڈی ویلیر کی خریداری میں لاہور کلندر نے دھائی کروڑ پاکستانی روپے سے بھی زیادہ کرکم خرچ کی ہے یہی ای بی ڈی ویلیر کی آئی پیل میں قیمت چودہ کروڑ تھی ناظرین اب بات کریں گے پی ایس ال کی چوتھی مہنگی ترین ٹیم جس کا نام ہے پشاور ظلمی یہ صبح کیپکی کے شہر پشاور کو ریپریزنٹ کر دی ہے یہ ٹیم پی ایس ال کی اچھی ٹیمز میں گنی جاتی ہے کیونکہ اس نے پی ایس ال کے سیکنڈ ایڈیشن میں کپ جیتا ہے اس ٹیم کے مالک جوید افریدی ہیں جو کہ ہائر الیکٹرونکس کے مالک ہیں اس ٹیم کی قیمت دو ارب بائیس کروڑ پاکستانی روپے سے بھی زیادہ ہے اس ٹیم کے کیپٹن ڈیرن سیمی ہیں جو کہ ویسٹن ڈیز کے کھلاری ہیں اور پشاور ظلمی کے کوچ محمد اکرام ہیں ناظرین پشاور ظلمی کے مہنگی ترین کھلاریوں میں ویسٹن ڈیز کے ہی کھلاریوں میں پولارڈ اور پاکستان کے کھلاریوں میں وہاب ریاض اور حسن علی ہیں ان کھلاڑیوں کی قیمت دو کروڑ پاکستانی روپے سے بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے تو دوستو اب جلتے ہیں اپنی پانچویں مہنگی ترین ٹیم جس کا نام ہے اسلام آباد یونائٹڈ اسلام آباد یونائٹڈ پی ایسل کی کامیاب ترین ٹیم رہی ہے اس ٹیم نے پی ایسل کے پہلے اور تیسری ایڈیشن میں کپ جیتا ہے یہ ٹیم پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد کو رپریزنٹ کرتی ہے اس ٹیم کے مالک علی نکوی ہیں اس ٹیم کی قیمت دو ارب آٹھ کروڑ سے بھی زیادہ ہے یہ پانچویں مہنگی ترین ٹیم ہے اس ٹیم کے مہنگی ترین کھلاڑیوں میں نیوزی لینڈ کے لوپ رانچی اور پاکستان کے مہنگی کھلاڑیوں میں شاداب کا نام آ رہا ہے اور ان پلیئرز کی قیمت دو کروڑ پاکستانی روپے بتائی جا رہی ہے اسلام آباد کے کیپٹن محمد سمی ہے اور کوچ سابکا سٹیلنگ کرکٹر دین جونز ہے اس ٹیم کا ہوم گراؤنڈ راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم ہے ناظرین اب بات کریں گے ہم اپنی چھٹی اور آخری پی ایسل کی ٹیم کے بارے میں جس کا نام ہے کوئٹا گلیڈیٹرز کوئٹا گلیڈیٹرز پی ایسل کی سب سے سستی ٹیم ہے لیکن پرفارمنس کے لحاظ سے یہ دوسری ٹیم سے بڑا تگڑا مقابلہ کرتی ہے یہ پاکستان کی شہر کوئٹا کی نمائندگی کرتی ہے اس ٹیم کا ہوم گراؤنڈ بگٹی سٹیڈیم کوئٹا ہے اس ٹیم کے مالک ندیم عمر ہے جو کہ کراچی کی ایک کمپنی عمر اسوسییٹس کے مالک ہیں اس ٹیم کی قیمت ایک ارب 53 کروڑ پاکستانی روپی ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں اس کے سب سے مہنگے خلاڑیوں میں ویسٹرن ڈیز کے ڈوائن براوو اور سنیل نارائن اور پاکستان کے سرفراز شامل ہیں ان کی قیمت جو بتائی جا رہی ہے دو کروڑ پاکستانی روپیے سے بھی زائد ہے کوئٹا گلیڈیٹرز کے کیپٹن محمد سرفراز ہیں اور کوچ مہین خان ہیں کوئٹا گلیڈیٹرز نے پی ایس ایل میں اپنی اچھی کار کر دیگی کہ باوجود ابھی ایک پی ایڈیشن نہیں جیتا یہ تو ہو گئی پی ایس ایل کی چھے ٹیمز لیکن دوستوں ہمیں آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کونسی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کو اپنی ٹیمز کے بارے میں بتائی جانے والی معلومات پسند آئی ہیں یا نہیں ناظرین کوئی بھی ٹیم کتنی مہنگی کیوں نہ ہو جیتے گی وہی جو اچھی پرفارمنس دے گی اور ساتھ ہی پاکستان میں کرکٹ کی واپسی پر ہم پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں اور پاکستان کی ترقی کے لیے اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ اس ملک کو رہتی دنیا تک قائم رکھے تو ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل زیلی ٹیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ حاصل کریں زشان علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ